اسلام علیکم دوستو دوستو دو بڑی خبریں ہیں ساکب نصار صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اور آخر کار فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف کون ہے بہت پرانا نام تھا شروع سے ایک ہی نام چلتا آ رہا تھا درمیان میں تھوڑا سا جو خبریں ہیں وہ نرم گرم ہوئی عمران خان صاحب کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی سمجھ آتی ہیں عمران خان صاحب اتنے پریشان کیوں ہیں ایکچلی اس سے پہلے کہ آپ کو نام بتائیں میں تھوڑا سا بیک گرونڈ بتاؤں اس کی کہ عمران خان صاحب کیوں پریشان ہے عمران خان صاحب کی پریشانی ایکچلی یہ ہے کہ دیکھیں جو انسان اپنے دماغ میں ایک پلان بنا کے بیٹھا ہو اور اس کا وہ پلان اس کی آنکھوں کے سامنے ہی چکنا چور ہو جائے تو وہ تکلیف دکھ تو اس کو ہوگی اب عمران خان صاحب اپنے حساب میں اگلے دس سال بھی اپنا عہدہ پکا کر کے بیٹھے تھے وزیر اعظم وزیر اعظم اور صدر پاکستان ان کے خواب کچھ اور تھے کہ اگلے دس بارے باتے ہیں تب تک وہ زندہ ہے نا وہ تب تک اقتدار کے ایوانوں سے نکلنے کا نام نہیں لینے والے تھے یہی ان کو بتایا بھی گیا تھا شاید اور یہی وہ پلان باکیٹھے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جو نیا آرمی چیف وہ تو عمران خان صاحب نے ہی لگانا ہے کیونکہ ان کے دور حکومت میں ہی لگنا ہے نیا آرمی چیف اکسٹینشن دینے کے بعد اگلا آرمی چیف بھی ان کے دور حکومت میں لگے گا اور وہ لگائیں گے دیفینیٹ جب نئے آرمی چیف کے لیے انٹرویو ہو رہے ہوں گے سوال ہو رہے ہوں گے جیسے عمران خان صاحب نے لاس ٹیم بھی کہا تھا کہ میرا حق ہے میں انٹرویو کروں گا انہوں نے کیا تو ان کے ذہن میں یہ ہی تھا کہ وہ پوچھیں گے ہاں بھی بتائیں آپ کی نظر میں اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے کرپٹ اپوزیشن ہے سارے کے سارے کرپٹ ہیں اور سارے کے سارے جلو میں ہونے چاہیے تو عمران خان صاحب اسی بندے کو گھڑ کر کے چیف وارمی سٹاف لگا دیں گے اور پھر اس کے سر پر اگلے آٹھ دس سال حکومت کریں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اب اس وجہ سے عمران خان صاحب کی پریشانی سمجھ آ رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کل ایک پروگرام میں حامد میر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لانگ مارچ کے ذریعے انقلاب آئے گا یا لانگ مارچ جو چل رہا ہے اس کا پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی کون سی غلامی سے ہمیں ازادی مل جائے گی اس سے معیشت بہتر ہو جائے گی کہاں چلے جائیں گے سمپل ایک ہی ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا اور وہ ہے اگلے چیف آف آرمی سٹاف کی تیناتی کو متنازہ بنانا اور اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگانا یہ ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ جو کہ definite حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب یہ دیکھیں کہ اس لاہور سے اسلامباد کا رستہ جو ہے نا اگر آپ بڑے بھی رک رک کے جائیں ہر جگہ پہ خطاب کریں تو زیادہ سے زیادہ سے دو دن میں مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے خواب پورے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ہائپر ہونا دیکھیں میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ دس دن کا رستہ انہوں نے بنا لی ہے ربی اگر حالات ایسے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یہاں سے وہ دینیں نکل جائیں جہلم سے دینیں نکل جائیں دینیں سے وہ نکل جائیں میر پور سے مزفرہ باد مزفرہ باد سے مری مری سے سواد سواد سے کاغان نران اور ادھر سے پشاور ہوتے ہوئے یہ دو ہزار تیس کے آخر تک اپنا لانگ مارچ لے کے اسلامباد عمران خان صاحب کل ایک اور بھی حادثہ ہوا ہے ایک جو پی ٹی آئی کا کوہمائیتی ٹرک پر آ رہا تھا وہ ٹرک سے گرہ ہے اور اس کی بھی کل موت ہو گئی ہے اس جو کہا جا رہا تھا کہ موتیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور آنے والا میں کل ایک ٹویٹ پڑھا تھا کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کچھ ایسے حالات ہو جائیں کہ لوگ بھولے نہ اس لانگ مارچ کو کہ پاکستان کی تاریخ کے لیے اتنا خونی یہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے صرف اور صرف عمران خان کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ نیا آرمی چیف نہ لگے جنہوں نے پانچ سال مہنتیں کی ہوئی ہیں یا جنہوں نے پانچ سال ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان کے خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اب اگلی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ نیا چیف آرمی سٹاف کا جو نام ہے وہ فائنل ہو چکا ہے شباز شریف صاحب جیسے ہی چائنہ سے واپس آئیں گے اس مہینے کے دوسرے ہفتے میں نام اناس ہو جائے گا آج دو طریق ہے آج کے اگلے ویک میں جیسے ہی یہ ویکنڈ ختم ہوگا اور اگلا ویک شروع ہوگا منڈے چوز دے وینڈس دے کسی بھی دن چیف آرمی سٹاف کے نام کا اعلان ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کا جتنا دیکھیں اب عمران خان صاحب کھل کے سامنے آگئے ہیں اور جنرل باجوا صاحب کی حوالے سے ابھی مزید اگلے دو چار دن میں وہ کیا کہنے والے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے جو کل فرمایا ہے کہ چیف آرمی سٹاف جنرل باجوا صاحب جو ہے وہ کرپشن کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے نزدیک کرپشن کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا حالانکہ جس طرح وہ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ چیف آرمی سٹاف صاحب جو ہیں وہ کتنے اچھے ہیں کتنے پارسہ ہیں کتنی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے کتنی جمہوری پسند جمہوریت پسند ہے وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہیں اب یہ سب باتیں بیکار ہیں کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب یا تو پھر عمران خان صاحب پہلے جھوٹ بولتے تھے اب اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے تو پھر تو بہت بڑی زیادی ہے جب آپ اقتدار میں تھے اور اس وقت آپ کہتے اپنی تقریروں میں فرماتے ہیں کہ میرے جو سپاس اللہر صاحب ہیں وہ کرپشن کو اچھا نہیں سمجھتے تو ہم بھی سمجھتے کہ یار آپ بات ٹھیک کریں لیکن اب یہ سب ڈرامے بازی جو آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے جنرل آسم صاحب کا نام ہے جی جنرل آسم صاحب کا نام جو ہے وہ آپ نے اگر کل وی لوگ دیکھا ہو ازاد سید صاحب کا عمر چیمہ کے ساتھ ان نے بتایا کہ یہ ٹیکنیکلی طور پر کیسے ان کو ان رکھا گیا اور ان کو ان رکھنے کے طریقہ کار کو اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ قدرت خدا کی ذات ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے اور پلس جو ان کے باس ہیں اب باس ان کے کون ہے جنرل آسم باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا پورا خیال رکھا ہے کہ ٹیکنیکلی طور پر وہ جو دو چار دس دن کا فرق تھا وہ رکھا تاکہ یہ ان رہیں آؤٹ نہ ہوں ان کو جو پوسٹ ملی انہوں نے کچھ دیر سے تخیر سے جوائن کی اور جوائننگ سے وہ ڈیٹ شروع ہوتی ہے اس حساب سے وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور پھر یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے جنرل آسم صاحب جو ہیں چلیں اس حوالے سے بھی عمران خان کو ختشات ہو سکتے ہیں کہ ہیرو کی چوری کا ملک ریاض سے ان کی بیوی نے جو لیے تھے انہوں نے جا کے اپنے بوس یعنی کہ عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ تو اسی اپنی مجید علی ڈانگ پھیرو تو آڈے کار دے وچ معاملات کچھ الڈ پلڈ چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن وہ آرمی چیف کسی ایک جماعت کے نہیں ہوں گے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف اوارمی سٹاف ہوں گے تو اس لیے عمران خان صاحب ان سے گھرانی چاہیے لیکن یہ نام فائنل ہو چکا ہے آنے والے چند دنوں میں نام جب آناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد یہ تمام افوائیں بھی دم توڑ جائیں گی اور پلس آہ عطرباز صاحب کا بھی جو نام ہے نا وہ بھی آہ آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے دو پوسٹیں ہوتی ہیں تو ایک پوسٹ لیے ان کا بھی نام آ رہا ہے اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ جناب آہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ساکب چیف جسٹس آہ ساکب نصار صاحب جو ہیں وہ کسی بھی کسی بھی وقت میڈیا کے سامنے آ سکتے ہیں اور وہ آ کے پوری سٹوری بتائیں گے کہ یہ کیا ہوا کیسے عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا آہ کس کے کہنے پر تو شاید وہ نہ کہیں لیکن یہ وہ کچھ اس کے سب کیونکہ وہ فل کنٹرول میں ان کے ساکب نصار صاحب جو ہے وہ فل ان کے کابو میں ہے اور وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور آ کے یہ اعلان کر سکتے ہیں جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت انقلابی لیڈر ہیں اور یہ پاکستان کی معیشت سے لے کر پاکستان کا نام تک ٹھیک کریں گے دنیا میں ان کے بڑے تلقات ہیں آہ جب یہ تشریف لائیں گے دنیا عربوں ڈالر اس ملک میں انویسمنٹ کرنے آئے گی اور بہت ساری دوسری چیزیں آپ کے دلوں کو ایسے سکون دینے والی باتیں کریں گے ان کے مطابق وہ غلط نہیں ہوں گے ساکب نصار صاحب انہوں نے جو کچھ بھی کیا ملک کی بھلائی کے لیے کیا جو غلط کام بھی کیا اس کا بھی فائدہ پاکستان کو ہونا تھا اس لیے انہوں نے کیا اس قسم کی بتائیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نواز نصار صاحب سے معافی بھی مانگیں گے کہ جو آپ کے ظلم ستم ہوا آپ جیل میں رہے آپ کے جو نقصانات ہوئے آپ کی جو زوجہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی اور اس وقت آپ جیل میں تھے اور پھر یہ بھی معافی مانگیں گے کہ عدالت نے جو آپ کو وقت نہیں دیا کہ آپ ان کی خدمت کر سکیں اس کے لیے بھی ہم شرمندہ ہیں اور نواز شریف صاحب ڈیفینیٹ دوبارہ پھر ہیرو بنیں گے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کیونکہ یہ سچ بھی ہے اور یہ قدرت کا قانون بھی ہے کہ آپ نے اگر الٹا صدا کچھ کیا ہے تو وہ اس دنیا میں بھگت کے جائیں گے اور ساکب نصار صاحب کچھ اسی طرح کے مثال بنائی جائیں گے آنے والے دنوں میں یہ دو بہت بڑی ہیپنے ہونے والی ہیں اپنا خیار رکھیں اجازتیں خدا حافظ دوستو